الحمدللہ وکفاء و سلام علی عباده الذین اصطفاء اما وعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و تلکل ایام نداولوها بین الناس سبحان ربک رب لزت اما یسفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلى آل سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزیز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں کے درمیان دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں جس میں موسم بدلتا رہتا ہے نا کبھی سردی کبھی کرمی کبھی خیزان کبھی بہار اسی طرح حالات بھی بدلتے ہیں کبھی صحت ہے کبھی بیماری ہے کبھی خوشی ہے کبھی غلی ہے کبھی فراخی ہے اور کبھی تنگی ہے آج کل چکے منحس القوم ہمارے اوپر تنگی کے حالات آئے ہوئے ہیں تو اس لیے مناسب سمجھا کہ ہم آج ان اسباب کے بارے میں بتائیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی رزق کو فراخ کر دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں رزق کی کنجیاں یہ ستارہ کنجیاں ہیں آپ ان کو یاد کر کے اس پر عمل کریں اور اپنی آنکھوں سے رزق میں برکت پڑتی ہوئی دیکھیں گے سب سے پہلا کام استغفار چونکہ اس قسم کی جو آزمائشیں ہوتی ہیں یہ دو طرح سے آتی ہیں ایک گناہوں کے وبال کی وجہ سے اور ایک درجات کو بلند کرنے کی وجہ سے انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے درجات بلند ہوتے ہیں ان کے لیے یہ آزمائشیں درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں اور ہم عوامن آتے ہیں ہمارے اوپر ہی ہمارے گناہوں کا وبال بن کے آتی ہیں اس لیے اس کا ایک حال ہے کہ اللہ کے سامنے استغفار کیا جائے اللہ کا قرآن عظیم الشان میں وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں استغفرو ربکم انہو کان غفارا اللہ کے سامنے استغفار کرو وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے یُرْسَلِ السَّمَاحَ عَلَيْكُم بِدْرَارَ تمہارے اوپر بارشوں کو برسائے گا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالَ اور اللہ مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا کتنا واضح الفاظ میں اللہ فرمارے ہیں کہ اگر تم استغفار کرو گے تو میں تمہارے مال کے ذریعے سے مدد کروں گا وَبَنِيْا اور بیٹے دے کے تمہاری مدد کروں گا وَيَجْعَلْ لَكُم جَنَّاس اور تمہارے لئے باغ ہوں گے ان کے پھل بہتر ہو جائیں گے تمہیں اللہ تعالی باغوں میں زیادہ پھل دیں گے تمہاری دکانوں کی آمد نہیں بڑھ جائے گی وَيَجْعَلْ لَكُمْ عَنْحَارَ اور اللہ تمہیں پانی کے زمین سے چشمے جاریت آف کریں گے یہ سب نعمتیں استغفار سے ملتی ہیں لہٰذا فیرنبر پر ہمیں چاہیے کہ ہم کسرت سے استغفار کریں اور یہ استغفار برائے نام نہیں ہونے چاہیے دل سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور استغفار کر رہے ہوں رابِ بسریہ فرماتی تھی استغفار ہونا یحتاج و الہ استغفار کہ ہمارا استغفار اس قابل ہے کہ اوپر استغفار کیا جائے کہ یا اللہ اتنی غفلت کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں تو دل کی ندامت کے ساتھ اگر ہم گناہوں پر استغفار کریں گے تو دروازے کھول دیں گے چونکہ اللہ رب العزت کا قرآن حضی و شان میں یہ واقع ہے رزق کی دوسری کنجی نماز کا احتمام تم اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر جمع رہیے ہم آپ کو رزق نہیں کمانا چاہتے رزق ہم آپ کو پہنچائیں گے یعنی اللہ وعدہ فرما رہے ہیں نہ ہنو نہ رزق ہم تمہیں رزق پہنچائیں گے جب اللہ وعدہ فرما رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے یقیناً نماز کے احتمام سے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اگر آپ غور کریں تو من حیث القوم آج نماز میں ہم بہت سفتی کرتے ہیں اول تو باجہ باگی دوڑی کی نماز شیطان لگائے دیتے ہیں بس مہمانوں کو چائے دے کے پھر نماز پڑھتی ہوں اور چائے بننے میں دیر ہو جاتی ہے کیونکہ گیس نہیں ہوتی تو نماز چلی جاتی ہے نماز کو اولیت دینی چاہیے یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کی وجہ سے گھر میں برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں آج آپ دیکھیں کہ یہ ایسے دھر ہیں جنوی فجر کی نماز پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا سب سوئے پڑھے ہوتے ہیں تو نماز کے احتمام سے اللہ تعالی رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں تیسری کنجی ہے انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چونکہ انسان اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کو دس گنا کر کے واپس لٹاتے ہیں کم از کم جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو دس گنا واپس لٹائیں گے تو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم غریبوں پر یتیموں پر یا بھوکوں پر خرچ کریں دل بڑھا کریں اور پھر اس کی برکت دیکھیں کہ اللہ تعالی رزق میں فراقی کیسے کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَئِكُمْ تم جو خرچ کروگے تمہیں اس کا بدلہ پہنچے گا نبی علیہ السلام نے چند باتیں قسم اٹھا کے کہیں حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بات فرما دیتے تو آپ تو صادق الامین تھے آپ کی بات سوپ ہی تھا سچی تھی مگر نبی علیہ السلام نے یہ بات قسم اٹھا کے کہیں کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی رزق میں کم ہی نہیں ہوتی اب نبی علیہ السلام قسم اٹھا کر یہ بات کہیں تو پھر شک کی تو مجھا اس کوئی رہی نہیں جاتی ہم جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں خرچ کریں اللہ ہمیں برکت دیں گے اور ہمارے رزق کو بڑھا دیں گے مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ رابعہ بسریہ کے ہاں مہمان آئے اب گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کھلانے کے لیے تو کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی رابعہ بسریہ نے خادمہ کو کہا کہ جاؤ دیکھو کون ہے اس نے کہا جی ایک بندہ آیا ہے اور وہ نو روٹیاں لے کے آیا ہے کہ نہیں یہ ہماری نہیں ہے اس کو کون لے جاؤ پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوئی پھر یہی ہوا پوچھو بھئی کون ہے یہ بندہ آیا ہے نو روٹیاں لے کے آیا ہے اب رات کافی دیر ہو گئی تھی مہمانوں کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی تو پھر کافی دیر کے بعد ایک بندہ آیا پوچھا باندی سے کہ کون اس نے کہا جی کوئی بندہ روٹیاں لے کے آیا ہے کہ کتنی روٹیاں ہیں کہ نو روٹیاں کہ نہیں یہ ہماری نہیں ہے چلا جائے اس نے کہا کہ اب تو مہمانوں کے کھانے کا وقت بھی ہو گیا دیر بھی ہو گئی آپ دو دفعہ پہلے انکار چکے ہیں تیس دفعہ کیوں انکار کر رہی ہیں ان کا دیکھو وجہ یہ ہے کہ میرے پاس تو وہ ایک روٹی تھی سائل آیا اور میں نے روٹی اس کو اللہ کے لیے دے دی اب جب میں نے ایک روٹی دی تو اللہ نے دس روٹیاں مجھے لٹانی ہے اور یہ نو لے کے آیا یہ میری نہیں کسی اور کی ہیں تو خادمہ نے ہاتھ باندی ہے وہ لایا دس ہی ہے مجھے بھوک لگی تھی ایک میں نے اپنے لیے رکھ لی تھی تو جب اتنا یقین ہو کہ ہمیں ایک کے دس اللہ لوٹائیں گے تو پھر بندے کو خدس کرنا کوئی مجھے پھر نہیں آتا جو بھی ہو لیونفی قضو ساتھ من ساتھ ہی ایک روپیہ امیر آدمی کے لاکھوں روپیہ صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ نے آنے والوں کا اہل پہاڑ کے تو اس لئے حیات کر لیجئے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تھوڑا یا زیادہ یہ الگ بات ہے اور اس کی برکت سے اللہ پھر ہمیں اس کو دسک نہ کر کے واپس اٹھائیں گے حبیب آجمی کا واقعہ ہے یہ انپڑ تھے اس لئے ان کو آجمی کہتے تھے مگر سو بھی ٹائپ آدمی تھے ان کی بیوی نے آٹھا نکالا کہ میں کھانا پکاتی ہوں پھر وہ آگ کے اندازام کرنے کے لئے باہر نکلی تو اس نے میں سائل آ گیا اب جب سائل آیا تو انہوں نے کہا میں نے اس کو خالی نہیں جانے دینا جو گھر کا آٹھا تھا بنا ہوا وہ اب جب بیوی آئی تو انہوں نے پھر پکنے کے لئے دے دیا ہے انتظار میں بیٹھ کے کچھ دیر کے بعد اللہ کی شاہ دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا اور ایک بندہ تازہ تازہ روٹیاں لے کر آیا سات سالن بھی تھا اس نے کہا جی کہ وہ جو آپ نے آٹھا بھیجا تھا روٹیاں پکانے کے لئے وہ روٹیاں لے کر بندہ آ گیا ہے تو ابھی بجوی نے کہا دیکھو میرا اللہ کتنا بڑا ہے اس نے مجھے روٹیاں بھی پہنچا دی اور نفع میں مجھے سالن بھی دے دیا ہم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ ہمیں وہ بھی لٹائیں گے اور اس میں نفع بھی عطا فرمائیں گے پھر دین کی خاطر حجرت کرنا اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں حجرت کرے گا اسے چائے بنا بھی ملے گی اور رزق میں بھی غصت ملے گی اللہ غصت ازاں فرما دیتے ہیں اور پانچ ہی رزق کی کنجی ہے تقوی اختیار کرنا اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ بس کی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے ہم ان پر برکتوں کے دروازے آسمان سے کھول دیتے اللہ تعالی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں جب ہم تقوی کو اختیار کرتے ہیں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو وہ نیم سے کھلائیں گی جو اوپر سے اترتی ہیں اور وہ نیم سے کھلائیں گے جو فاؤں کے نیچے زمین سے نکلتی ہیں انسان دو چیزوں کا مجموعہ ایک جسم اور ایک روح روح کی غضاء اوپر سے آنے والے انواروں سے جلی آتے ہیں اور جسم کی اضافت زمین کے نیچے سے نکلنے والی چیزیں ہیں آپ دیکھیں جتنی فصلیں ہیں زمین سے نکلتی ہیں جو کپڑے پہنتے ہیں اس کی فصل زمین سے نکلتی ہے جو مکان بناتے ہیں اس کی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ہم وہ نعمتیں بھی دیں گے جو اوپر سے اتار سے ہیں اور وہ نعمتیں بھی دیں گے جو زمین سے نکالتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ تقویٰ کو اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ برکت کے دروازوں کو ہمارے اوپر کھول دیں پھر چھٹی کنجی ہے کسرت عبادت حدیث ہمار کا ہے کہ ابن آدم ہے ابن آدم تفرق لعبادتی اپنے آپ کو میری عبادت کے لئے فارق کر دے املہ صدرہ کا غناء میں تیرے سینے کو غناء سے بھر دوں گا وحسد و فقرہ کا اور تیرے فقر کو ختم کر دوں گا کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ کے محمود نے وعدہ فرمایا یہ حدیث کچھ تھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو اپنے آپ کو عبادت کے لئے فارق کر دے میں تیرے سینے کو غناء سے بھی بھر دوں گا اور تیری فقر کو ختم بھی کر دوں گا پھر ساتھ ہی کنجی ہے کسر سے حاج یا عمرہ یعنی حاج کسر سے کرنا یا عمرہ کسر سے کرنا آج ہم سمجھے ہیں کہ یہ عمرہ کرنے سے پیسے کم ہو جائیں گے پیسے کم نہیں ہوتے اللہ ان پیسوں کو کئی گناہ لٹا تو واپس کر کے لٹا دیتا ہے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا وما امرہ حاج ان فتو کسرت سے حاج یا عمرہ کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا پھر آٹھ ہی کنجی ہے سیلہ رحمی کرنا سیلہ رحمی کرنا کہتے ہیں کہ اپنے رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا حسن سلوک کرنا تین باتیں ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بخاری شریف کی روایت ہے جو بندہ چاہے کہ میری عمر زیادہ ہو میرا رزق زیادہ ہو اس کو چاہیے کہ رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے سیلہ رحمی کا بدلہ اللہ یوں دیتے ہیں کہ رزق میں برکت دے دیتے ہیں اور عمر میں برکت دا فرما دیتے ہیں آج ہمارے گھروں کی حالت ہے کہ بیٹا ماں باپ سے نہیں بولتا بہن بھائی سے نہیں بولتی بھائی بہن سے نہیں بولتا اتنی دوریاں ہیں کہ بہن اگر گھر سے پکا کے کوئی چیز بھائی کے گھر بھیجے تو کھاتے نہیں ہیں تو جی کچھ پڑھ نہ دیا ہو کچھ کر نہ دیا ہو اس کو فیک دیتے ہیں جب دلوں میں اتنی منافقت ہو اور دوریاں ہو تو کیا برکتیں ہوں گی رزق کی نمی کنجی کم دوروں سے اس نے سلوک کرنا نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا لَهَلَّكُمْ تُرْزَكُونَ بِزْدْعَفَائِكُمْ تمہیں تمہارے کمدوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے آج نوجوان بڑے مہباب کو اپنے لئے بوئی سمجھتا ہے اور اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ انہی کی وجہ سے مجھے اللہ رزق دے رہے ہیں نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا وَلَوْ يُعَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا قَسَبُوْ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں پر پکڑنے پہ آ جاتے مَا تَرَقَ عَلَى زَهْرِهَا مِنْ دَعْبَا تو زمین کے اوپر کوئی جاندار بھی نہ باقی بچتا اگر اللہ گناہوں پہ پکڑ کرنے پہ آ جاتے تو زمین کے اوپر کوئی جاندار بھی نہ زندہ بچتا اب ہم اگر بچے ہوئے ہیں تو کمزوروں کی وجہ سے کیا پتہ کسی فقیر کی دعا لگ گئی کسی کمزور کی دعا لگ گئی ہم نے کسی کے مشکل آرات میں دو محبت کے بول بول دیئے اس کو سکون مل گیا اور اس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر رحمت فرما دی پھر اس کی دسیق منجی اللہ پر توقل کرنا اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَدْكَرْ حَسْبُ جو اللہ پر توقل کرتے ہیں اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور ایک حدیث ہمارکہ میں اس کی تفریل آئی ہے لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ اگر تم اللہ پر ایسے توقل کرو جیسے توقل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالی تمہیں رزق ایسے دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کیا مطلب کہ پرندے صبح خالی پیٹ اپنے گھر سے نکلتے ہیں شام جب واپس دوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارا حال الٹا ہے ہم پیٹ بھر کے صبح گھر سے بائے نکلتے ہیں جب شام واپس دوٹتے ہیں تو پیٹ خالی ہوتے ہیں تو اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ کو اپنا وکیل بنائیں پھر دیکھیں اللہ تعالی نیمتیں کیسے عطا فرماتے ہیں رزق کی اگلی کجی ہے اللہ کی نیمتوں کا شکر ادا کرنا اللہ تعالی اشارت بھرواتے ہیں لَهِن شَكَرْتُمْ لَا عَذِیدَنَّكُمْ اگر تم شکر ادا کروگے ہم اپنی نیمتیں تمہارے اوپر اور زیادہ عطا فرما دے گے تو اللہ تعالی تو نیمتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں مگر ہم نہ شکریں ہیں نیمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے دنیا کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں اوپر والے کو تو جی میرے پاس سائیکل بھی نہیں فلان کے پاس سائیکل ہے جس کے پاس سائیکل ہے جی میرے پاس سائیکل ہے اس کے پاس تو موٹر سائیکل ہے موٹر سائیکل اللہ کہتے ہیں جی میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے اور فلان کے پاس تو کار ہے اور جس کے پاس کار ہے وہ سوچیں ہیں میرے پاس تو چھوٹی کار ہے فلان کے پاس تو بڑی کار ہے یعنی دنیا کے معاملے میں ہم اوپر سے اوپر کو دیکھتے رہتے ہیں اس لیے شکر دا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی اگر ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تو ہمیں شکر کی توفیق نصیب ہو جائے ایک بندہ تھا اس کے پاس جوتے نہیں تھے وہ دوپہر زور کے وقت مسجد میں آیا تو پہنچ جل رہے تھے تو اس کے جل میں بڑی ناشکری تھی یا اللہ میں تیری نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہوں اور تو نے تمجھے جوتے بھی نہ دیئے کہ میں جوتہ پہن کیا جاؤں جب نماز پڑھ کے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک لگڑا جو ہے وہ ٹانگوں کے بغیر آ رہا ہے مسجد کی طرف تو اس کے دل پہ چوٹ لگی کہ مجھے اللہ نے ٹانگیں تو سلامت دی ہیں میں تو جوتوں کے لیے روتا فٹتا تھا اس کی ٹانگ بھی نہیں اور یہ پھر بھی مسجد میں آ رہا ہے پھر اس نے اللہ کا شکر دا کیا کہ اللہ میں تیرا شکر دا کرتا ہوں تو نے مجھے کتنوں سے بہتر بنایا مجھے سلامت ٹانگیں تو دی ہیں تو ہمیں اللہ نے آنکھیں دی دماغ دیا صحت دی ہر نعمت اللہ نے دی لیکن ہم ان چیزوں کا شکر دا نہیں کرتے ہیں ابن عطا اسکندری رحمت اللہ علیہ جامعہ العذر کے استاد تھے بہت باخدا بندے تھے اور ان کی نصیت بری باتیں بڑی قیمتی ہیں ہمارے مکایخ دیوبند رمضان مبارک میں ان کے حکم کی تعلیم دیا کرتے تھے حکم کہتے ہیں نصیتوں کو میری اپنی یہ رائے ہے کہ جیسے پہلی عمتوں میں حضرت لقمان علیہ السلام گدرے کہ اللہ کو ان کی نصیتیں بہت پسند تھی اس عمت میں بھی اللہ نے اسی طرح ابن عطا اسکندری جیسے بندے پیدا کر دیئے جن کی نصیت کی باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں چنانچہ وہ فرماتے ہیں جو نعمت کا شکردہ نہیں کرتا وہ اپنی نعمتوں کو چھن جانے کے لئے پیش کر دیتا ہے یعنی جو بندہ نعمت کا شکردہ نہیں کرتا وہ یہ کہتے ہیں اللہ بے شک یہ نعمت مجھ سے واپس لے دو مَلْ لَمْ يَشْكُرِ النِّعْمَا فَقَدْ تَعْرَّذَ لِزَوَالِهَا وَمَنْ شَكْرَهَا فَقَدْ قَيَّدَ بِهِ طَالِهَا اور جس نے نعمت کا شکردہ کیا اس نے نکل ڈال کے اس نعمت کو اپنے پاس قید کر لیا یعنی شکر ادا کرنے سے وہ نعمت بندے کے پاس قید ہو جاتی ہے رہ جاتی ہے ہم اللہ کی نعمتوں کا شکردہ کریں گے تو اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر زیادہ بھی ہوں گی اور اللہ ہمیں نعمتوں میں برکتیں ادا فرمائیں گے پھر رزق کی اگلی کجی اہلِ خانہ کو سلام کرنا چنانچہ آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت کمی ہے وہی بندہ جو دوستوں کی محل میں کہہ کے لگا رہا ہے دفتر میں خوش ہے لوگوں کے ساتھ خوش ہے جب گھر آتا ہے تو بودھ بنا ہوا ہوتا ہے اور گھر والوں کو صحیح طریقے سے سلام بھی نہیں کرتا سعید آج چیزی کا نانا فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی تشکیر سے گھر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور اہلِ خانہ کو سلام کیا تھے تو اہلِ خانہ کو مسکراتے کر سلام کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے بہت پہلے کی بات ہے اس وقت کچھ ٹیک معاملات تھے اور پورے ملک کے اندر بہت جو ہے وہ تحریک تحریک کل رہی تھی دکانداروں نے دکانے بند کی ہوئی تھی اور بڑے مسائل تھے تو ایک میمن لڑکا تھا اس نے مجھے فون کیا کہ جی میں کاروبار کرتا ہوں میری شادی کو تقریباً ایک سال ہو گیا ہے میرا اور میری بیوی کا حافظ میں جوڑ نہیں بنتا تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپس میں الہدگی استیار کر لیں میں نے کہا بھئی الہدگی استیار کیوں کرنی ہے اس نے کہا اس لیے کہ زندگی برباد کرنے کا کیا فائدہ وہ اپنی رہ لے میں اپنی رہ لوں ہم ماں باپ کو بتانا چاہتے ہیں تو بیوی نے کہا کہ پہلے حضرت صاحب کو بتا دو وہ انہیں کہا بھئی اگر بیوی نے کہا ہے کہ حضرت صاحب کو بتا دو تو پھر بہتر ہے کہ آپ میرے پاس آؤ مجھے اپنے حالات بتاؤ اللہ کوئی حل نکالنے کے کہنے لگا مجھے تو اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا وہ انہیں کہا مریض کو حل نظر نہیں آتا طبیب کو نظر آ رہا ہوتا ہے چنانچہ جی وہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جی اس طرح بکار عورت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے نماز نہیں پڑتی پردے کا خیال نہیں کرتی اور میرا تو دل کرتا ہے کہ بس مجھے آپ اجازتیں میں اس کی پٹائی کروں اب وہ پٹائی کے موڈ میں اجازت لینے میرے پاس آ گیا میں نے اسے کہا کے دیکھو جو توبت آپ کو ملی کیا آپ کی بیوی کو وہ محلیں ملی ہیں کہتے ہیں نہیں میں ان کا قصور تو پھر آپ کہنا اگر وہ بھی پیارات سنتی مجالس میں آتی تو اس کے دل پہ بھی اثر ہوتا وہ بھی نیک بن جاتی اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ جب دفتر بند کرنے لگیں تو دفتر کی پریشانیاں دفتر کے اندر بند کر کے اس کو تعلی لگا دیا کریں اور گھر آ کے مسکراتے چہرے کے ساتھ آئیں اور نبی رہی سلام کی سنت پر عمل کریں کہ اہل خانہ کو سلام کریں اس نے کہا جی ٹھیک ہے اب صورتحال یہ تھی کہ بیوی خانہ بنا کے گھنٹ پر انتظار کرتی کہ میرا خامد آئے گا اور میں اس کے ساتھ مل کے خانہ کھاؤں گی خانہ صاحب جب گھر میں آتے تو بزنس کی جیسے ان کا سڑا ہوا مو ہوتا اور وہ سیریس ہوتے تو بیوی سمجھتی کہ شاید خانہ ان کو میں پسند نہیں ہوں تو اس کو غصہ آتا میں خوبصورت بھی ہوں پڑی لکھی بھی ہوں اس کے چچا کی بیٹی ہوں میرے اندر کیا کمی ہے جو میرے ساتھ کی محبت سے پیش نہیں آتا تو یوں کل جنہیں شروع ہوتی اور ایک دورے ساتھ تقرار شروع ہو جاتی روز کا جھگڑا روز کا جھگڑا یہ معمول بنا ہوا تھا اب جب میں نے اسے کہا کہ جاؤ اہل خانہ کو سلام کرنا اور مسکر آ کے ان کو جو رہا ہے وہ سلام کرنا یہ گیا اور جا کے اس نے مسکر آ کے دیکھا اور سلام کیا اب جب ادھر مسکر آت تھی تو صاحب زہر ہے کہ بیوی نے بھی مسکر آ کے سکوال کیا اب جب دونوں طرف سے مسکر آٹے ہوں تو پھر محبتیں بڑھتی ہیں چنانچہ میاں بیوی کے درمیان محبتیں بڑھنی شروع ہو گئی اب وہ پیار محبت سے کھانا بھی کھاتے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں بھی کرتے اور ان کی محبت اتنی بڑھی کہ اس نے چھ مہینے کے بعد مجھے فون کیا کہ حضرت یہ چھ مہینے ہم نے ہنیمون میں گزاری لگتے ہیں کہ ہم نے ایسا خوش نصیب جڑا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام صاحب کی ایک سنت پر عمل کرنے سے ایک برباد ہونے والا گھر پھر سے آباد ہو گیا اب اگر ایک سنت پر عمل کرنے سے گھر آباد ہو جاتا ہے ہم پوری سنتوں پر عمل کریں گے تو پھر میں کتنی برکتیں ہوں گی اس لیے اہل خانہ کو سلام کرنے سے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے پھر چودہ اگلی کنجی ہے والدین کی فرما برداری نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ پانچ چیزوں سے رزق زیادہ ہوتا ہے صدقہ پر مداومت یعنی صدقہ کرنا دوسرا سیلہ رحمی کرنا تیسرا جہاد کرنا چوتھا ہمیشہ باوضو رہنا اور پانچہ والدین کی فرما برداری کرنا چنانچہ جو بندہ ان پانچوں باتوں پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس میں سراخی عطا فرمائیں گے ایک مزرگ سے کتابوں میں لکھا ہے حدیث منو زکریرہ میں لکھا ہے کہ ایک مزرگ مستجاوت دعوات تھے جو دعا مانگتے سے قبول ہوتی تھی ایک بندے کو بڑی حیرت ہوئی کون سا عمل ہے کہ یہ بندہ مستجاوت دعوات بن گیا ہے اس نے ایک دن اسے کہا بھئی میں چاہتا ہوں کہ تین دن آپ کے ساتھ رہوں اس نے کہا بہت اچھا وہ اس کو لے گیا اور لے جا کے اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں دو سور بندے ہو گئے ہیں وہ بڑا احران ہوا کہ یہ اتنا مستجاوت دعوات بندہ ہے اور گھر میں اس کے سور بندے ہوئے ہیں خیر جیس اس بندے نے پہلے ان سوروں کو کھانا ڈالا اور پھر کھانا خود بھی کھایا اور مہمان کو بھی کھلایا ایک نو دن اس کا یہی عمل رہا تو مہمان نے پوچھا بھئی آپ مستجاوت دعوات ہیں تو میں تو آیا تھا آپ کوئی خاص حمل کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ پر یہ مہربانی کی ہے میں نے تو کوئی خاص حمل نہیں دیکھا پلٹا آپ نے سور پھالے ہوئے ہیں اور ان کو چارہ پیلے ڈال دیں احباد میں خود کھانا کھاتے ہیں اس نے کہا میں کیا بتاؤں یہ دو میرے ماں باپ ہیں ان سے ایسا گناہ سردد ہو گیا کہ اللہ نے ان کی شکل بدل دی اور ان کو انسان جسور بنا دیا مگر میرے تو ماں باپ ہیں میں نے ان کو گھر میں رکھا ہوا ہے میں ان کی خبرگیری کرتا ہوں ان کو کھانا دیتا ہوں پانی دیتا ہوں اور ان سجاوت دعوات بنا دیا ہے اگر تمہارے والدین کافر بھی ہوں مشتر ماں پھر دنیا معروفہ پھر بھی دنیا میں تم ان کے ساتھ ہاں اگر دین کے راستے میں ٹوٹ گیا تو پھر وضو کر لیا پھر ٹوٹ گیا پھر وضو کر لیا ہر وقت با وضو رہنے کی کوشش کرے ہر وقت با وضو رہنے سے ایک تو رزق میں برکت ہوتی ہے اور دوسرا یہ نبی ریشان نے فرمایا کماتا ہی تم تموتون تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بس ساری زندگی وضو کے ساتھ گزارے اور پھر اس کو موت جو ہے وہ فاسکوں کی آ جائے اس کو علیاء جیسی موت اللہ عطا فرمائے رزق کی اگلی کنجی چاشت کی نماز پڑھنا مر جب دفتروں میں جاتے ہیں یا کاروبار کے لیے جاتے ہیں تو دن کے دست اس وقت کے دو نفل اچھا وہ مسروفیت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالی وہ رزق میں برکت عطا فرمائے تو چاشت کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالی رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں کچھ دفتروں میں یا کاروبار کے جگہوں پہ چاشت کی نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے تو علماء نے ان کے لیے گنجائش دی ہے کہ وہ اشراق کے ساتھ اگل نفل پڑھ لیں تو ان کی چاشت کی نماز اس میں شامل ہو جائے گی مگر کوشش کریں کہ چاشت کی نماز پڑھیں تاکہ اللہ تعالی رزق میں برکتیں عطا فرمائے اور ہونا یہ چاہیے کہ جب عورتیں اپنے ساتھ کو دفتر کے لیے یا کاروبار کے لیے تیار کر کے بھی دیں تو خامن تو وہاں جائے اور بیوی پیچھے مسلح پہ بیٹھ کے دو رکت پڑھیں چاشت کی نماز اور اللہ سے دعا مانگے اللہ میرا خامن رزق کے حلال کی تلاش کیلئے گھر سے نکلا ہے تو مدد فرمانا اور رزق میں برکت عطا کر دینا تو پھر اللہ تعالی رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں پھر اگلی کنجی ہے سورہ واقعہ کی تلاوت نبی رشاہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہر رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں اللہ اس کو رزق کی تنگیت کرتے ہیں عبداللہ اور مسود جانوں کی بیٹھیاں تھیں ان کے ہاں بیٹا نہیں تھا وہ بیمار ہو گئے تو سید عثمان غنی لانو بیمارداری کے لئے آئے انہوں نے آکے کہا کہ ابن مسود آپ کی بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہیں میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو کچھ مال حدیعہ پیش کروں ان کا یہ مجھے حدیعہ کی ضرورت نہیں ہے کیوں ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا اس لئے کہ نبی رسال نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو سورہ واقعہ پڑتے ہیں اللہ اس کو فاکر سے بچا لیتے ہیں چنانچہ میں نے اپنے بیٹیوں کو سورہ واقعہ پڑھا دی کروا دی ہے وہ ہر رات پڑھتی ہیں مجھے یقین ہے کہ ان کو فاکر نہیں آتا یقین دیکھو کتنا کامل تھا کہ وہ سورہ واقعہ پڑھ لیتی ہیں اس کی برکت سے اللہ ان کو کبھی بھی محتاجی نہیں دے گے تو ہم بھی سونے سے پہلے رات کو سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت بنا لیں اور آخری کنجی ہے دعا کرنا تنگی ہے ہمارے ملک میں مشکل ہے مگر ہمیں مایوس نہیں ہونا اس کے لئے ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے آج کل ہم خبریں سنتے ہیں خلابندہ فاکر سے تنگ آ کے خودکشی کر لی بھئی بلکل خودکشی مت کریں اللہ تعالی حالات بہتر کر دیں گے آپ جہاں بھی ہیں ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے گھر کھانے کا سامان پہنچا دیں گے پہچانا اللہ نے ہے ہم نے صرف کوشش کرنی ہے لیکن اگر ہم دو لکمیں کھا لیتے ہیں تو ایک لکمہ کھا کے آپ کو بھی ایک لکمہ کھلا دیں گے اس کی فکر مت کریں اللہ تعالی مدد کریں گے مگر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رزقی پریشانی والے مسئلے سے نکال دے اور ہمارے اس قوم کو اللہ تعالی فراحیتہ فرما دے دعا سے بہت سارے مسائلات ہوئے ہیں نبی انسان نے فرمایا دعا عبادت کا مغض ہے لچوڑ ہے تو اگر ہم دل سے دعا کریں گے تو اللہ تعالی ہماری دعاوں کو قبول کر لیں گے میری دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس سازمائش کو جلدی ختم فرما دے اور بدعبی کو امن میں تبدیل فرما دے اور بدحالی کو اشالی میں تبدیل فرما دے ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے بات رب پیج چھوڑ دیتا ہے ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے بات رب پیج چھوڑ دیتا ہے اس کے فضل و کرم کے کیا کہنے لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے اللہ وہ ذات ہے کہ کوئی اگر اس سے لاکھ مانگے تو وہ کروڑوں دیتا ہے وہ تو اللہ ہے اب دیکھیں اس فقیر کے پاس تو دینے کے لئے دعائیں ہیں میرے مالک کے پاس تو دینے کے لئے کائنات کے خزانے ہیں اس میں تو کوئی کم ہی نہیں وہ خزانوں کے دروازے کھول دے گا اور ہماری جھولیاں بھر دے گا اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہمیں عطا فرمائے گا لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس فریشانی کو دور فرمائے اور ہمیں اس پیارے ملک کے اندر پھر امن والی زندگی خوشحالی والی زندگی عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين بہت سارے عباب بیعتوں نے کی نیت سے آتے ہیں تو ان کا اسرار ہوتا ہے جی کے توبہ کے کلمات پڑھا دیا کریں الحمدللہ وقفا جو کلمات یہ آجز پڑھے سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسل ہی والیوم الاخر والقدر خیر ہی وشری ہی من اللہ تعالی والبعاسی بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی وصفات ہی وقبلتو جمیع احکام ہی اکرارم باللسان و تصدیقم بالقلب اشہدو اللہ الہ اللہ اللہ و اشہدو انا محمدن عبدو رسولو استغفراللہ ربی بے اسمائے ہی الیو چلتے پھرتے دل میں اللہ اللہ کو یاد کرنا ہتھ بے اسمائے ہی بے اسمائے ہی بے اسمائے ہی آپ اس کی لذت کو خود محسوس کریں گے میری دعا ہے اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل بے اسمائے ہی بے اسمائے ہی